بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پوری سٹیپ بائی سٹیپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سارے مسالے اور سارے سیکرٹ انگیریڈینٹس پتہ چل جائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے یہ جوسی پلاؤ بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے اور گوشت بھی اتنا سوفٹ ہے تو ہم آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک کی پوری ریسیپی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا پلاؤ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور بعض جگہ پلاؤ بنتا ہے بلکل خوش خوشت سا لیکن اگر آپ یہ پلاؤ بنائیں گے اور آپ خود تو کھائیں گے خود بھی اپنے آپ کو مانیں گے لیکن جو لوگ کھائیں گے وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے تو بس آگے چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف جب تک آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا گوشت کتنا اچھے سے گل چکا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے اس کے سارے مسالے اور غراب بہت اچھے طریقے سے کیے ہیں اور اتنا ڈیلیشیس پلاؤ بنا تھا کہ تقریباً سب نے بہت تعریف کی تھی جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ہم نے ڈیڑھ کلو کے قریب یہ گوشت لیا ہے اور یہ ہے بیف تو اس میں ہمارے مسالے جو جائیں گے جو یخنی ہم بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو سے تین تیس پت کے پتے بڑی لائچی دارچینی کچھ لونگے کالی مرش دو چمچ دھنیا یہ ہم لیں گے یخنی کے لیے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہم نے پیاز جو لیے اگر آپ کے پاس بڑی پیاز ہو تو وہ آپ تقریباً دو لے سکتے ہیں ہم نے چار لیے کیونکہ چھوٹی تھی پھر ہم نے لسن کی پوری ایک پتی لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے میں نے دھو لیا ہے کیونکہ ہم نے چھلکوں کے ساتھ ہی پتیلے میں ڈالنا ہے اس کو ٹھیک ہے اب ہم اپنا ایک کوکر رکھیں گے اس کے اندر ہم یہ سارا گوشت جو ہے یہ اچھے سے اس کے اندر ڈال دیں گے گوشت ہم نے بہت اچھے سے دھو کر صاف کر کے اور اس میں آپ اگر بڑے جیسے مطلب بہت ہڈیاں وغیر ہوتی ہیں جس پر گوشت لگا ہوتا ہے وہ ضروری کیجئے گا پلاو کا مزہ دوبالا ہو جائے گا ٹھیک ہے ساری آپ چیزوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھئے گا تو آپ کا پلاو بھی بلکل سیم ایسے ہی بنے گا اب ہم نے جتنے بھی یقنی کے مسائلے لیے تھے وہ ہم نے سارے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم پانی تقریباً اتنا لیں گے کہ جو مطلب ہمارا گوشت بہت اچھی طرح سے گل جائے اور یقنی اتنی بچ جائے جو ہم چاولوں میں اپنے شامل کر سکیں اور یہ ہم نے ادرقے اتنا ٹکڑا لیا ہے اور یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے چمچ جو ہیں ہم نے تقریباً چار چمچ نمک کا ڈالے ہیں تو ہلکا رہے تو وہ ہم بعد میں چیک کر کے ہم اور ڈال لیں گے لیکن تیز نہیں ہونا چاہیے کہ چاولوں کے اندر بہت زیادہ تیز ہو جائے تو یہ اخنی میں آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے کہ ہم ایک آسا نمک تیز ہو اگر کم ہوگا تو نام بات میں دوبارہ شامل کر سکتے ہیں اب ہم کچھ مسائلوں کی طرف آتے ہیں تو ہم نے لیا ہے جناب کالی مرچ اور اس کے ساتھ زیرا یہ ہم اچھے سے گرائن کر کے رکھ لیں گے اب ہم نے ایک بڑا پتیلہ لیا ہے ایک چیزہ آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ چاول آپ جب بھی بنائیں تو کھلے پتیلے میں اور بڑے مو والے پتیلے میں بنائیں تاکہ چائے چاول تھوڑا کم ہو لیکن اس کے اندر بہت اچھے سے کھلے کھلے بنائیں چاول اب یہ ساری پیاز جو ہے ہم نے آئیل کے اندر ڈالی ہے آئیل تقریبا ہم نے ایک کپ کے قریب لیا ہے پیاز ہم نے گولڈن براؤنگ کرنی ہے کالی ہرگز نہیں کرنی ہے پیاز کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہم بہت اچھے طریقے سے پیاز بھی پیاز ہوتی ہے جس میں ہم آدھی پیاز جو ہے وہ بریستہ جو کہتے ہیں وہ الگ نکال کر رکھ لیں گے اور تقریبا دو چمچ کی قریب ہم نے لسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اور تقریبا دس بارہ ہم نے ہری مٹ سے پیس کر گوئیس میں ڈالی ہے لیکن اپنے بلکل باریک پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کا تھوڑا سا دردرا سا رکھنا ہے یہ ہم نے ڈالا ہے اور اس پیچھے سے ہم گھن لے لینا پھر اس کے بعد ہم نے گوشت اس میں شامل کیا ہے اور گوشت نے ہم نے جو پیاز اور لہسن شامل کیا تھا جو ہم نے ہم اس میں شامل کیا ہے اور اسے بہت اچھے سے ہم نے گھن لینا ہے یہ دیکھیں اب تقریبا ایک پاو کے قریب ہم نے اس میں دہی لیا ہے اس کی چاول بھی تقریبا ہم نے دیر کلوں کے قریب لیئے ہیں آپ گوشت اور چاول ہم نے برابر بھی رکھیں ہیں یہ دیکھیں آپ کہ گوشت نے جو ہے مسالے میں اپنا آئل جو ہے وہ ریلیس کیا ہے چھوڑ گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں اس سٹوچ پر ہم نے یخنی کپ پانی شامل کرنا ہے تو ہم نے پانی کتنا شامل کرنا ہے ہم نے تین کپ یہ والے جو ہے وہ چاولوں کے بھر کے لیے ہیں تو ہمیں تقریبا چھے کپ پانی ڈالنا چاہیے کیونکہ پانی ہمیشہ ڈبل لگتا ہے لیکن ہم تھوڑا کم رکھیں گے کیونکہ اب ہم نے جو چاول لیا ہے وہ سیلہ چاول ہے جس کو ہم نے تقریبا دھائی سے تین گھنٹے تک تو بھی ہو کر رکھنا ہے اور سیلہ چاول کو جتنا اچھے سے آپ بھی گھوٹے ہیں اتنا ہی اچھا آپ کا بریانی ہو گیا اتنا ہی اچھا بنتا ہے تو یخنی میں جب تک بوائل آتا ہے ہم چاول دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جناب چاول ہمارا بہت اچھے دیکھے سے چاول نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے بلکل وائٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یخنی میں ہمارے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اوبال آ گیا ہے اب یہاں ہم چاول اٹ کر دیں گے اور ہمارا بلکل کیوں اتنا مزے کا بنے گا یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ دیکھیں اچھا دوسری ایک اور چیز کا بڑا خیال رکھنے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے چاول ڈالنے کے بعد چمچ بہت زیادہ نہیں چلانا ہے کہ چاول ٹوٹے آپ کا ٹھیک ہے اب اس جگہ جو ہم ڈالیں گے ہم نے وہ جو مسالہ پیس کے رکھا تھا وہ ہم اس جگہ شامل کریں گے دو چمچ ہم نے کالی مرچ اور زیرے کا جو مسالہ ہم نے کیا ہے وہ ڈالیں گے اور تقریباً دس سے بارہ ہم نے ہری مرچ وہ ڈالی ہے کیونکہ یہ والی چھوٹی ہری مرچ ہے اور یہ بڑی تیز ہوں گی ہے تو یہ ڈالنی ہے ہم نے اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ پانی جو ہے ہم نے بلکل بہت ہلکا سا رہ جائے گا سرسراہٹ سی اچھا ایک چیز ہم نے اور ڈالی تھی اس کے اندر ہم نے سونف پیس کے ڈالی تھی تقریباً دو چمچ سونف پیس کے ڈالی ہے اور یہ دیکھیں جی پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے لگائیں گے دم پر ہم نے برستے اس کے اوپر ڈالا ہے ہرہ دھنیا ڈالا ہے اگر آپ کے پاس پودی نہ ہو تو وہ ضرور آپ ڈالیں اور یہ میں نے سب جگہ جہاں ہو جہاں باتا سب لوگوں نے بہت تعریف کی میرے پلاو کی کہ بہت مزے کا بنا ہوا تھا تو اینڈ میں ہمارے پاس صرف یہ اتنا سا بچا تھا جو کہ اب ہم خود کھا رہے ہیں تو میں ڈش آؤٹ کرنے جا رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ کھلا کھلا اور بہت جوسی پلاو بنایا ہے بہت مزے کا تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر میری ویڈیو پسند آرہی ہیں آپ کو تو آپ لوگ پلیز اس کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اتنی محنت کرتا ہے تو اپریسیشن تو چاہیے ہوتی ہے اس کو کہ آپ لوگ اپریسیٹ کریں اس بندے کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹرے ریڈی ہے ساتھ میں رائتہ ہم نے تیار کیا ہے تو ایک تھمز اپ تو ضرور ہی بنتا ہے بھائی تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ ضرور بنائیے گا یہ والا پلاؤ اور سب کی تعریفیں وصول کیجئے گا کہ اتنا جوسی پلاؤ اتنا مزے کا پلاؤ تو بس مجھے بھی اپنی دعاوں میں بہت 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 زیادہ یاد رکھئے گا اور میرا بہت سارا دھیر سارا پیار آپ سب لوگوں کے نئے تو بس اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ خوش رہیے خوش رہیے